ناظرین جس طرح پھپٹے اپنی تکلیف تے چیز کو کھانسی کے ذریعے رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہمارے میدے کو اگر کوئی تکلیف یا عذیت ہوتی ہے تو ہمارا میدہ اسے ہچکی کے ذریعے رفع کرتا ہے جب کوئی تیز چیز کھائی جاتی ہے فم میدہ میں رتوبات بلگمیاں جمع ہو جاتی ہیں تو ہچکی لگ جاتی ہے گلیز اور چکنی گزاؤں کا کھانا اور میدے میں زیاہ کا کسر سے پیدا ہونا اس کے اصباب ہیں کہ بعض امراض میں بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے ناظرین اگر کسی تیز چیز کے کھانے یا سفراہ کی وجہ سے یہ شکایت پیدا ہوئی ہو تو فم میدہ پر سوزش محسوس ہوگی پیاس کی شدت اور زبان کی خوشکی پائی جائے گی اسی طرح اگر یہ شکایت گلیز بلگمی رتوبات یا ریاہ کی کسرت کی وجہ سے ہوں تو فم میدہ پر بوجھ محسوس ہوگا حازمہ میں فطور اور پیٹ میں درد محسوس ہوگا علاج کے لیے گرم پانی میں سکنجبین اور نمک ملا کر بلائیں اور کے کروائیں جس کے علاوہ جوارش چاری نوس، آدھی چمچ، صبح و شام مریض کو کلائیں اگر ورم میدہ اقتناک رحم کی وجہ سے یہ شکایت ہو تو ان امراض کا علاج کرائیں اس کے لیے آپ ان امراض پر ویڈیو چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگر گلیز رتوبات کے فم میدہ میں جمع ہو جانے سے شکایت پیدا ہو گئی ہو تو اس کے لیے بادیان ایک طولہ گلکانڈ دو طولہ کو سو گرام ارکے گلاب میں جوش دے کر فلٹر کر کے اس میں دو طولہ شربت سکنجبین ملا کر پلائیں اور غذا میں مریض کے کمی کر دیں ناظرین اگر ہچکی کی شکایت ریاہ کی کسرت سے پیدا ہوئی ہو تو جوارش کمونی پانچ کرام صبح و شام کھانا کھانے کے بعد ارکے سونف کے ساتھ کھلائیں کھانا بھوک رکھ کر کھائیں اور کبھی کبار فاقہ بھی کریں اس کے علاوہ گوشت، دودھ، گی، گرم مسالہ، علو اروی، ماشکی دال اور بندی سے ہچکی کے مریض کو پرہیز کرائیں ہچکی کے مریض کو گزاؤں میں تازہ چپاتی، قدو، پالک، خرفہ ترہی، کریلہ اور مونگ دال کے ساتھ کھلائیں مریض کو کھانا کم کھانے کی ہدایت کریں اور گرم پانی پلانا بھی ہچکی کے مریض کے لیے مفید ہے اس لیے کبھی کبار ایک دو گونٹ گرم پانی کے پلا دیا کریں ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فی امان اللہ